سیزن کی شروعات میں ہم کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں جو ایک گھر میں ہیروں کے باکس چھپا رہے تھے باکس رکھنے کے بعد وہ لوگ واپس جانے لگتے ہیں تو ان کا مالک ان کو کچھ پیسے دیتا ہے ان کے باہر نکل دیئے ہمیں گھر میں ایک بھوت نظر آتا ہے سب کے جانے کے بعد دولر کے گھر میں دوبارہ واپس آتے ہیں کیونکہ وہ اپنے مالک سے خوش نہیں تھے اور اس کا چھپایا خزانہ چھڑانا چاہتے تھے وہ گھر کے اندر جاتے ہیں تو بھوت ان کو خزانے کا دھوکہ دے کر نیچے بھولاتا ہے جیسے بھوت انہیں کنٹرول کر رہا ہو پھر جب دونوں اپنے ہواسوں میں واپس آتے ہیں تو بھوت کو سامنے پا کر چیکنے لگتے ہیں ایک لڑکہ تو ڈر کے بھاگنے لگتا ہے جبکہ دوسرے کو بھوت کابو کر کے زمین کھودنے کا کہتا ہے اس کے منع کرنے پر بھوت اسے امار ٹالتا ہے اور دوسرے کو ٹانگ سے پکر کر کھینچتا نیچے گرا دیتا ہے نیک سین میں اب ہم نے ہیرو فو کو دیکھتے ہیں جو ایک بولیس آفیسر ہے اور وہ گھر میں ملنے والی ڈیڈ بودی کی انویسٹیکیشن کے لیے آتا ہے گھر کو دیکھ کر اسے لگتا ہے جیسے وہ یہاں پہلے بھی آیا ہو تو اس کا جونیر بتاتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ گھر کے مالک نے یہاں کسی کے بھی آنے پر پابندی لگائی ہوئی ہے وہ لوگ گھر کے اندر جاتے ہیں تو وہی لڑکا جسے بودھ نے ٹانگ سے کھین جاتا وہ فو پر حملہ کر دیتا ہے جس پر آفیسرز اسے مار دیتے ہیں اس لڑکی کا خون ٹھیک ہو جگہ گرتا ہے جہاں بودھ نے کھوٹنے کے لیے کہا تھا فو گھر کی آنر سے ملنے جاتا ہے تو اسے اس کی بجا اس کی دادی ملتی ہے جو فو کو بتاتی ہے کہ آنر اس کی پوتی ہے جو بینک آکمک جیولری شاپ چلاتی ہے اس کے پتا نے مرنے سے پہلے گھر اور اس کے ادکت کے سارے گھر اپنی بیٹی کے نام کر دیئے تھے جو اس نے قریبوں کو رہنے کے لیے دے رکھے تھے فون سے کہتا ہے کہ آپ اپنی پوتی کو بلائیں مجھے اس سے کیس کے لیے ملنا ہے تو دادی اسے فون کر دیتی ہے یہی ہمیں پتا چلتا ہے کہ آنر ہماری ہیروین پلوئ ہے جب اپنی مام کے ساتھ جیولری شاپ پر تھی فلوئی جیولری کا ڈیزائن بنا رہی تھی جب وہ بار بار ایک رنگ کا ڈیزائن بنائی جاتی ہے اب اس سیم ڈیزائن سے کر خود بھی پریشان ہو جاتی ہے دادی کا فون آنے پر وہ اپنی مام کو بتا کر ترند کہہ جانے کے لیے نکل جاتی ہے دوسری طرف ہم فو کو دیکھنے ہیں جو انویسٹیگیشن کے لیے گھے کے پاس ہی ایک گھے میں رکھتا ہے اور رات کو وہ گھومنے کے لیے باہر نکل جاتا ہے اس ایک مام کیانی سادو بابا ملتا ہے جو اس کو بازو میں پہنے کو بریس لے دیتا ہے جسے اس کی رکشہ ہو جائے گھر میں موجود اس جگہ جہاں لڑکے کا خون گرا تھا وہاں سے ہم ایک بھوت کو زندہ ہوتے دیکھتے ہیں جو ہماری سیکنڈ فیمیلیٹ مکتا تھی اور پلوئی کا راستے میں رات ہو جاتی ہے تو اسے کچھ گنڈے تنگ کرنے لگتے ہیں پلوئی ان سے بچنے کی پوری کوشش کرتی ہے لیکن وہ نازک سی لڑکی ان کا مقابلہ نہیں کر پاتی تب ہی گھر سے آنے والا مکتا کا بھوت ان گنڈوں کو بھگا کر پلوئی کو بچا لیتا ہے پھر وہ پلوئی کو دیکھ کر کہتی ہے کہ میں نے تمہیں ڈھونڈی لیا اب میں تمہیں مار دوں گی یہ دیکھ کر وہ پلوئی پر اٹاک کرتی ہے لیکن اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا پاتی ادھر سے فو کا گزر ہوتا ہے تو وہ پلوئی کی گاڑی دیکھ کر اسے ڈھونڈا جنگل میں آ جاتا ہے اور اسے بے ہوش دیکھ کر اپنی باہوں میں اٹھا لیتا ہے ابھی پلوئی کو ہوش آ جاتا ہے اور وہ جو پہلے ہی گنڈوں سے ڈری ہوئی تھی فو سے ڈر جاتی ہے فو سے اپنا پلس کار دکھاتا ہے تو وہ شانت ہو کر اسے دیکھتی ہے اور پھر دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں فو سے اپنے ساتھ پلس ٹیشن چلنے کا کہتا ہے لیکن پلوئی کہتی ہے کہ میری دادی پریشان ہو جائیں گی اس نے میں صبح پلس ٹیشن آ کر ریپورٹ لکھوا دوں گی ان دونوں کو ساتھ دیکھ مکتا کا بھوت بہت غصے میں آ جاتا ہے پلوئی کو گھر میں ہونے والی موت کا پتہ چلتا ہے تو وہ دادی کو شانت کرتی ہے اور ان کو سولا کر خود بھی سونے لیٹ جاتی ہے لیکن فو کا خیال اسے سونے نہیں دیتا مکتا کا بھوت تو فو کو مارنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہوں کے دیئے بریسلر کے قارن وہ اسے نقصان نہیں پہنچا پاتی مکتا کی ملازمہ کا بھوت اسے بتاتا ہے کہ تمہاری شکتی کمزور ہے جس کے لئے تمہیں خون چاہیے پھر تم اپنا بتا لے سکو گی مکتا ملازمہ کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے گھر میں آنے والے ایک لائکے کے سامنے اپنی خاص رنگ گرا دیتی ہے جسے دیکھ کر وہ لڑکہ اٹھا کر گھر لے جاتا ہے وہ اپنی پتنی کو رنگ دیتا ہے تو پتنی اسے بہن لیتی ہے جسے مکتا اسے اپنے وش میں کر لیتی ہے پھر وہ اسے اس کی پتی کا خون گوا دی ہے جس سے اس کی شکتی بڑھ جاتی ہے ہوش میں آنے پر وہ لڑکہ اپنے پتی کی لاش سامنے پا دی ہے تو اسے مشواس نہیں ہوتا لیکن مکتا کا بھوت دیکھ کر وہ سمجھ جاتی ہے کہ یہ خون اس بھوت نے کروایا ہے خلوئی کو اس خون کا پتہ چلتا ہے تو وہ کافی پریشان ہوتی ہے پھر وہ مرنے والی کی پتنی کے ڈراؤ کی ہوئی رنگ دیکھ دے تو حیران رہ جاتی ہے کیونکہ یہ وہی رنگ تھی جو اس نے بھی ڈراؤ کی تھی فو اس کو شوق دیکھ کر پوچھتا ہے کہ آپ نے یہ رنگ پہلے بھی دیکھی ہے تو وہ منا کر دیتی ہے فو تو اس کے حسن کے جلوے میں کھو ہی جاتا ہے اور اسے دیکھتا رہتا ہے اور بلوئی سے پوچھتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں کہ ہم پہلے مل چکے ہیں لگنے سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی کوئی آ جاتا ہے فو اپنے گھر جا کبھی رنگ کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی جوا موجود مکتہ کا بھوت وہ رنگ پلوئی کی سائٹیبل پر رکھ دیتی ہے پلوئی حیران ہو کر اس رنگ کو اٹھا کر دیکھنے لگتی ہے تو رنگ کو دیکھتی وہ مکتہ کے کنٹرول میں آ جاتی ہے جو اسے رنگ پہننے کا کہتی ہے رنگ پہنتے ہی پلوئی مکتہ کے کہنے پر اپنا گلہ دباتے ہوئے خود کو مارنے کی کوشش کرتی ہے لیکن پلوئی کی دادی پری کر رہی تھی جس کارن مکتہ پلوئی پر کنٹرول نہیں کر پاتی اور چیک مار کے وہاں سے گھر میں چلی جاتی ہے پلوئی کو بھی اس کی چیک سنتی ہے لیکن وہ سمجھ نہیں پاتی کہ یہ ہو کیا رہا ہے وہ دادی سے اس چیک کا پوچھتی ہے تو دادی اسے شانت ہو کر سونے کا کہتی ہے اور پھر بریک کرنے لگتی ہے مکتہ اپنی شکتی برہانے کے لئے اس لڑکی کو بھی قتل کر دیتی ہے جس کے پتی کو اس نے پہلے ہی مار دیا تھا ایک کے بعد ایک موت کا سنگ پلوئی کافی پریشان ہو جاتی ہے وہ رات کوئی پولس لیشن جانے کے لئے نکلتی ہے جب مکتہ اس کی کارپانی میں گرہ دیتی ہے وہاں سے گزرتا فو ایک بار پھر اس کو پانی سے نکال کر بچا لیتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مانگ فو کی مدد کر رہا تھا وہ در پلوئی پر اٹاک کرنے کے قارن سے مکتہ کا بھوت ایک پر قید ہو جاتا ہے جس سے آزاد کرنے کے لئے اس کی ملازمہ کا بھوت اس کے لئے کوئی انسان ڈھونڈنے لگتا ہے جس کا خون کر کے وہ اپنی مالک ان کی سزا ختم کر سکے فو پلوئی سے پانی میں گرنے کا قارن پوچھتا ہے تو وہ بتاتے کہ اس کی کارپانی میں گرنے کا قارن پوچھتا ہے جو کافی ڈرابنی لگ رہی تھی وہ پوچھتا ہے کیا وہ کوئی بھوت تھا کیونکہ وہ گھر میں ہونے والے خون کے بات سے یہی سن رہا تھا کہ یہ سب گھر کا بھوت کر رہا ہے لیکن پلوئی کو بھوت وغیرہ پر وشواس نہیں ہوتا مکتہ کی ملازمہ کا بھوت قریب میں ہی رہنے والے گرنگ کو مکتہ کی رنگ سے کنٹرول کر کے اس کے دوست کا خون کروا دیتی ہے وہ ہوش آنے پر چیختا رہتا ہے کہ یہ میں نے نہیں کیا بلکہ رنگ پہننے کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں رہا اور جب مجھے ہوش آیا تو میں نے ایک عورتی ہنسی کی آواز سنی تھی فو سب کیسز میں رنگ کو خون کا قارن ہونے پر پلوئی سے اس بارے میں بات کرتا ہے لیکن پلوئی نے وہ رنگ کبھی دیکھی نہیں تھی مدھر مکتہ ای بابر ایک انسان کا خون سے خود کو ازاد کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی اب ہمیں فلاش بیک دکھایا جاتا ہے جو مکتہ پلوئی اور فو کے پنچھلے جنم کا تھا جب فو پلوئی سے اور پلوئی فو سے پیار کرتی تھی فو اور مکتہ سوٹیلی پہنے تھی فو اور پلوئی دونوں سے گائی کر رہے تھے لیکن فو کو پسند کرتی مکتہ سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ فو اس کے علاوہ کسی اور کا ہو اس لئے وہ بہت روتی ہے اس کی اداس صورت دیکھ کر اس کی ملازمہ اس کو ایک آتمی کے پاس لے کر جاتی ہے جو بلائر ماجک کرتا تھا پلوئی اور فو کی شادی تھی جس کے لئے مکتہ اس کو گفت دینے جاتی ہے تو اس کی ملازمہ اس کے ساتھ ہی جاتی ہے ملازمہ مکتہ سازش گئتے ہوئے پلوئی کے روم میں ایک لفظ پیل جادو میں یوز ہونے والا پپٹ ٹرک دیتی ہے جو پلوئی کی ملازمہ کو ملتا ہے اور اسے دیکھ کے پلوئی کے پتہ غصے میں آ جاتے ہیں ان کو لگ رہا تھا کہ فو نے پلوئی کا پیار پانے کے لئے جادو کا سہارہ لیا ہے فو اپلوئی اپنی صفائی دے دے کر تھک جاتے ہیں لیکن کوئی ان کی بات نہیں مانتا اسی وقت مکتہ کے کروئے جادو کا اسے فو پر ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں پلوئی سے شادی نہیں کروں گا کیونکہ میں تو مکتہ سے پیار کرتا ہوں پلوئی کے پتہ اپنی بیٹی کے خلاف ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کی فیملی بہت عزت دار تھی جو جادو کو ایک جرم سمجھتے تھے وہ پلوئی کو ایک گھر میں کہتے نہ چاہتے تھے لیکن اس کی معامل کو سمجھاتی ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے معامل کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ سب مکتہ نے فو کو پانے کے لئے کیا ہے اس مقصد کے لئے وہ کسی عامل کو بھی بلاتی ہیں جو پلوئی کو دے کر بتا دیتے ہیں کہ اس نے جادو نہیں کیا ادھر فو اور مکتہ کی شادی ہو چکی تھی اور مکتہ کافی خوش تھی لیکن جادو سے ملنے والی خوشی کتنا لمبا حصہ چل سکتی تھی اتھارٹیز کے کہنے پر عامل مکتہ کو چیک کرتا ہے جس کے لئے وہ فو کو ہونی وارٹر پر لاتا ہے تو اس کے اندر سے جادو کا سر ختم ہو جاتا ہے فو کے اندر رہنے والی ایول پاور سب کو بتا دیتی ہے کہ مکتہ نے فو کو پانے کے لئے جادو کا سہارا لیا جس پر سب لوگ اس کے خلاف ہو جاتے ہیں اور اس کو گھر میں اس کی ملازمہ کے ساتھ قید کر دیا جاتا ہے جس کا اب بھوت بھی مکتہ کے ساتھ ہی ہوتا ہے پریسن میں پلوئی کی دادی ان رنگز کو دیکھتی ہیں جو فو نے پلوئی کو دی تھی اور اس کے ساتھ ایک رنگ کی جگہ کھالی تھی یہ وہی رنگ تھی جو مکتہ کے بھوت کے پاس تھی اور جس کے ذریعہ وہ سب کو اپنے وشمک کر رہی تھی دادی کو رنگ دیکھتے ہوئے فلاش بیک آتا ہے جو وہ اپنی دادی سے بات کر رہی تھی اور دادی نے ان کو بتایا تھا کہ یہ رنگ کرسٹ ہے اس کی وجہ سے لف ٹرائنگل کا ٹراجیک اینڈ ہوا اسی کی وجہ سے مکتہ گھر میں مر کر بھوت بن گئی اور اس نے بہت سارے لوگوں کو مار دیا تھا لوئی کی دادی یہ سب سوچتی ہیں تو اسے لگتا ہے کہ سارے خون مکتہ کے بھوت کی وجہ سے ہو رہے ہیں اسے وہ اپنا گھر بھی سل کر کے بینکوپ جانا جاتی تھی دوسری دفعہ مکتہ کو دیکھیں تو گھر میں کوئی عامل مکتہ سے پنگا لے کر اسے ختم کرنا چاہتا ہے لیکن مکتہ اس کا دل نکال کر اسے بھی مار کر اور زیادہ شکتی شالی ہو جاتی ہے پچھلے جنر میں جب مکتہ کو گھر میں باندھی بنا دیا گیا تھا تب اس پر ایول سپیرت نے قبضہ کر لیا تھا جس کارن وہ بہت عجیب آوازیں نکالتی ہے اور اس کی شکل بھی بگر جاتی ہے اس کے پتا بلائی فو بھی وہاں آ جاتے ہیں جہاں ان کے ساتھ وہ عامل بھی ہوتا ہے جو اب مانک ہے وہ مکتہ کو ایول سپیرت کے وش میں دے کر پری کرنے لگتا ہے لیکن مکتہ بہت شکتی شالی ہو چکی تھی وہ پلائی کو مارنے لگتی ہے تو فو اس کو مار دیتا ہے پریزنٹ میں مکتہ یہ سب یاد کہتے ہوئے اپنی ملازمہ سے کہتے ہیں کہ میں سب سے پتلا لوں گی اور اس عامل کو بھی مار دوں گی اس کی ملازمہ سے یاد دلاتی ہے کہ وہ عامل اب مانک بن چکا ہے جس سے مارنا بہت بڑا گناہ ہے لیکن مکتہ کو کسی چیز کی پیوان نہیں تھی مانک کی وجہ سے ہی سب کو اس کے بلیک ماجک کا پتا چلا تھا اور اسے سب چھن گیا تھا اس دن مانک اس کا سب سے بڑا دشمن تھا فو پلائی سے ملتا ہے اور اسے ایک بار پھر رنگ کے بارے میں پوچھتا ہے کہ تمہاری فیملی کا اس جنگ سے کوئی تعلق تو نہیں لائی سے بتاتی کہ یہ رنگ میں نے کچھ ماہ پہلے ڈرو کی تھی اور بار بار میں اسی رنگ کو ڈرو کیے جا رہی تھی لائی رات کو سونے کی تیاری کر رہی تھی جب اسے وہی رنگ نظر آتی ہے وہ مکتا کے کنٹرول میں آ جاتی ہے مکتا اسے رنگ پہننے کا کہتی ہے تو وہ رنگ پہن کر اس کی کہنے پر گھر کی طرف جانے لگتی ہے تب ہی وہاں کیس پر کام کرتا فو اسے دیکھ لیتا اور اسے باز اسے تھام کر روکتا ہے فو کے بریس دلکی وجہ سے پلائی مکتا کے وجہ سے نکل جاتی ہے اور خود کو جنگل میں پا کر کافی حیران تھی فو اس کو بیناشوس کے دیکھر اسے اٹھا کر اپنے گھر لے جاتا ہے اور اس کے پیروں کے گھاؤں دور کرنے کے لئے میڈسن لگاتا ہے اسے پوچھتا ہے کہ کیا ہوا تھا فو پلائی بتاتی ہے کہ مجھے ایسا لگا تھا کہ میری روم میں کوئی ہے لیکن کوئی نظر نہیں آیا جس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں اور ہوش آنے پر خود کو جنگل میں پایا فو پلائی کو اس کے گھر چھوڑنے چاہ رہا تھا جب ان دونوں کو راستے میں مانک ملتا ہے تو ان کو بتاتا ہے کہ یہ سب کارما ہے تم دونوں نے جو کچھ پچھلے جنب میں کیا تھا وہ اس کا پتلا دینا ہے وہ دونوں مانک کی باتوں پر وشواس نہیں کرتے تو مانک فو سے پوچھتا ہے کہ تمہیں ایک ہی خواب بار بار کیوں آتا ہے اور پلائی ایک ہی رنگ کو بار بار ڈیزائن کیوں کر رہی ہے وہ لوگ اس کی بات پر سوچ میں بڑھ جاتے ہیں کیونکہ ان دونوں نے مانک کو اس بارے میں نہیں بتایا تھا دونوں گھئی بھوت پر وشواس نہیں کر رہی تھے لیکن اب مانک کی باتوں سے ان کو وشواس ہو جاتا ہے پلائی کو خواب میں بھی نظر آتا ہے کہ کوئی اس سے مارنے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ ڈر کر جاگ جاتی ہے وہ اپنی مام کے بوائفن کے پاس جا کر اس بارے میں ہلپ مانگتی ہے لیکن وہ بھوتوں کو وش میں کر سکتا تھا وہ دونوں باتیں کر رہی تھے جب مکتہ کا بھوت وہاں آ جاتا ہے مکتہ کیانے کو وہ فیل تو کرتی ہے لیکن دیکھ نہیں باتیں پلائی کی مام کا بوائفن مکتہ سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن مکتہ اس سے بات نہیں کرتی مکتہ فو کے پاس ہوتی ہے جب فو کی دوست فو سے ملنے آتی ہے مکتہ فو کے ساتھ اسے دیکھ کر چیلس ہو جاتی ہے دام بھی پلائی فو سے ملنے آتی ہے تو وہ بوائی کو وش میں کر کے فو کی دوست پر خصہ کرتی ہے لیکن دبھی وہاں فو آ جاتا ہے تو بلائی بہوش ہو کر گیش جاتی ہے پلائی فو کے خیل سے باب جا رہی تھی جب مکدہ اس کی کار کو ایک ٹری سے ٹکرا کر اس کا ایکسیڈنٹ کروا دیتی ہے پلائی کی حالت کافی سیریس تھی اس سے بھی ہوشی میں سپنے میں مکدہ نظر آتی ہے جو اس کا گرہ دبا کر اسے مارنے کی کوشش کر رہی تھی ایک بار تو پلائی کی دھرکن رک جاتی ہے جس قرارن ڈاکٹرز بھی مایوس ہو جاتی ہیں لیکن تب ہی پلائی کو خواب میں مانک نظر آتا ہے جو مکدہ کو پلائی کی جان لینے سے منع کرتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ تمہیں ایسا کوئی اختیار نہیں ہے مانک پلائی کو مکدہ سے بچاتا ہے تو اس کی حالت ٹھیک ہو جاتی ہے اور اس کی خیل والوں کے ساتھ ساتھ فو بھی سکون کا سامس لیتا ہے فو کو اس کا اتنا خیال رکھتے دے کے پلائی کی مام سمجھ جاتے ہیں کہ فو پلائی کو پسند کرتا ہے وہ فو سے یہ بات کہتی ہیں تو اسے کافی خوشی ہوتی ہے فو کی دوست فو کے گھر دی جب رنگ کے ذریعہ مکدہ نے اسے اپنے وش میں کر کے اسے فو کے ہاتھ سے وہ بریسٹر اتر وانے کا کہتی ہے فو بھی اس کی بات مان کر بریسٹر اتر دیتا ہے تو اس کی دوست بے ہو شکر جاتی ہے تب ہی مکدہ فو پر اٹاک کرنے لگتی ہے لیکن فو کا ایک جونئر اس سے رپورٹ کرنے آتا ہی ہے تو اس کے نیکلز کے قائل مکدہ فو کو نقصان نہیں پہنچا پاتی وہ دہر پلائی گھر آ کر اپنی دوست کو اپنے خواب کو بتاتی ہے تو وہ صرف سپنا نہیں تھا میں نے دیکھا تھا کہ مجھے ایک عورت مار رہی ہے اس کی باتیں سن کر داتی بہت ڈر جاتی ہے کیونکہ ان کا ڈر ان کے سامنے آ گیا تھا پلائی کی مام کا بوائی فرن گھر میں جاتا ہے تو اسے دیکھ کر مکدہ حیران رہ جاتی ہے کہ وہ یہی آدمی تھا جس نے پچھلے جنہ میں فو کو مکدہ کے پیار میں ڈالنے کے لئے جاتو کیا تھا اسے دیکھ کر مکدہ کو کافی غصت آتا ہے کیونکہ ساتھ مینے فو پر جاتو کے بدلے مکدہ کو اپنے ساتھ وقت گزارنے کا کہا تھا مکدہ نے اسی کارن اسے مار دیا تھا اور اس کی جاتو والی کتاب لے لی تھی اس کتاب سے وہ جاتو کرنے لگتی ہے تو اس کی شکل پگڑ گئی تھی ٹکن پریزن میں بھی مکدہ باز نہیں آتی اور ایک بابر اس کتاب سے جاتو کر رہی تھی اس کی ملازموں سے رکھنے کی کوشش کرتی ہے لیکن مکدہ اتنی آسانی سے سمجھنے والی ہوتی تو آج اس حال میں نہیں ہوتی پلائی کو دیکھیں تو وہ فو کے پاس تھی جو اس ایکسیڈن کا پوچھتا ہے جس پر پلائی بتاتی ہے کہ میں نے بیہوشی میں ایک عورت کو دیکھا جو مجھے مارنے کی کوشش کر رہی تھی پلائی کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ عورت اس کی جان کی دشمن کیوں بنی ہوئی ہے پلائی کو پسند کرتا تھا پلائی کھانا کھانے کے پاس باہر چلی جاتی ہے جہاں پلائی کو مقدر نظر آتی ہے جس سے ڈرتے ہوئے اس کا بیٹ پھسل جاتا ہے اور وہ پول میں جا گرتی ہے پلائی سے ڈوبتے دیکھا پانی میں کوت کر بچا لیتا ہے لیکن اس کا بریسلٹ پانی میں ہی رہ گیا تھا پلائی فو کو اپنی جان بچانے پر تھانکس کہتی ہے تو وہ اس سے گرنے کا کارن پوچھتا ہے جس پر پلائی بتاتی ہے کہ مجھے ہر طرف اس عورت کا بھوت نظر آ رہا تھا پلائی ساری سیچویشن پر بہت پریشان تھی جس پر فو سے شان کرتے ہوئے اپنے ساتھ کا وشواس دلاتا ہے فو کی مام اس سے بات کرتی ہے تو اسے پلائی سے دور رہنے کا کہتی ہے جس پر فو کہتا ہے کہ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میں اس سے مل چکا ہوں اس کی مام کہتی ہے کہ شاید تم دونوں پشتے جنم میں لور رہ چکے ہو تو فو سوچ میں پر جاتا ہے انتہ پلائی کی مام بھی اسے فو سے دور رہنے کا کہتی ہے کیونکہ ان کو لگ رہا تھا کہ پلائی کو پھول میں دھکا فو کی دوست نے جلس ہو کر دیا ہے فو کو دیکھیں تو وہ اپنی مام کی پشتی جنم والی بات کا سوچ جاتا جب اسے وہ نظر آتا ہے جب گھر میں قید مقتہ سے وہ لوگ ملنے گئے تھے تو اس نے پلائی کا گھرہ دبا کر اسے مارنے کی کوشش کی تھی لیکن تب ہی فو نے اس کو پیچھے سے اٹاک کر کے مار دیا تھا پاسٹ کا یہ سینو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر حیران ہو رہا تھا جب مقتہ کا بھوت اس کے پاس آ کر اسے کہتا ہے کہ تم نے مجھے کیوں مارا میں تم سے اپنی موت کا پتلہ لوں گی یہ کہہ کہ وہ فو کا گھرہ دبانے لگتی ہے فو کے پاس پریس لٹ نہیں تھا اس لئے مقتہ کو سمارنے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا کیا مقتہ فو اور پلائی کو مائکر اپنا پتلہ لے پائے گی کیا ہوگا پلائی اور فو کی لف سٹوری کا انجام کیا وہ اس جنم میں بھی مل جائیں گے کیا مقتہ کا بھوت ان کو اس جنم میں چتا کر کے پچھلے جنم کا پتلہ لے لے گا یہ سب اور بہت کچھ جاننے کے لئے دیکھئے سیزن کا سیکنڈ پارٹ تینکیو فر وچنگ